اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل علایہ چودری وی لاکس آج پھر میں آپ کے لئے ایک ٹریس ڈیزائننگ کی ویڈیو لے کر آئیوں میری پریویس ویڈیوز میں میں نے آپ کے ساتھ سمر کے کپڑوں کی ڈیزائننگ جو ہیں وہ شیئر کی تھی میری اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ونٹر اور میڈ سیزن کے کپڑوں کی جو ہے وہ میں ڈیزائننگ شیئر کروں گی حاصل کر اس میں ٹینیجر کے لئے کافی آئیڈیاز ہیں یہ ویڈیو ٹینیجر کے لئے کافی ہیلپ فل ہوگی تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اینڈ تک دیکھئے گا اور اس کے علاوہ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس ٹریس کی جو ڈیزائننگ ہے زیادہ اچھی لگی ہے میں نے کوشش کیا کہ میری پریویس ویڈیو سے یہ ویڈیو تھوڑی ہٹ کے ہو اس کی ڈیزائننگ اس ویڈیو سے ذرا مختلف ہو میری پہلی ویڈیو میں بہت ڈیسنٹ ویڈ میں رہ کے کم ڈیزائننگ کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی لیکن اس ویڈیو میں تھوڑی ایکسٹرا ڈیزائننگ ہے تو ون بائی ون میں آپ کو ڈریسز کی ڈیٹیل بتاؤں گی اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ایسے بندے کی تھوڑا خوصلہ افضائی ہو جاتی ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ڈریس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں مجھے اس کا سٹف نہیں سہی سے پتا کون سا سٹف ہے لیکن بہت خوبصورت گولڈن پیسٹ کے ساتھ یہ شرٹ ہے اس کا جو گلہ بنا ہوا ہے وہ رونڈ اور وی شیپ میں ہے نیجے کٹ ہے اور اس کے فرنٹ پہ جو ہیں وہ پل کے بٹنس لگے ہوئے ہیں نیچے تک اور اس کے علاوہ اس شرٹ کو جو ہے وہ اوپن سٹائل دینے کے لیے نیچے ایک اور کٹ رکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس شرٹ میں سب سے جو مزے کی چیز ہے وہ اس کے بازو ہیں اس کے بازو کی ڈیزائننگ جو ہے وہ بہت یاؤٹ کلاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہیں وہ سلک کے بٹنس لگائے گئے ہیں کافی زیادہ اور اس کے علاوہ شولڈرز کے پاس اور پھر نیچے بھی جو ہیں اس میں چونٹس ڈالی گئی ہیں اس کو فلفی لک دینے کے لیے اس میں چونٹس ڈالی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر بازو کے آگے جو ہے وہ سمارٹ شیپ دی گئی ہے سمارٹ لک دی گئی ہے اس سے بہت ہی جو ہے وہ رائل سی لک آئے گی یہ ہے شرٹ کی فل لک اس کے بعد جو میں آپ کے ساتھ نیکس ڈریس شیئر کروں گی وہ ونٹر کارٹن میں ہے بہت ہی خوبصورت فلورل پرنٹ کے ساتھ بلیک این وائٹ فراغ ہے یہ یہ کلیوں والی یا پینلز والی فراغ جو بھی آپ اسے بولتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ہر پینل کے اندر آپ کو لیس کا استعمال نظر آئے گا لیس کو ٹیچ کیا گیا ہے ہر پینل کے بعد اس کے فرنٹ اور بیک پہ سیم ڈیزائننگ ہے یہ نہیں ہے کہ فرنٹ پہ جو ہے بہت زیادہ آپ کو ڈیزائننگ نظر آئے گی اور بیک جو ہے وہ بلکل پلین ایسا نہیں ہے فرنٹ اور بیک سے سیم ڈیزائننگ ہے اور اس کی باڈی پہ جو ہے وہ لائننگ والا کپڑا استعمال کیا گیا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے اندر پھر فلورل پرنٹ میں جو ہے وہ ڈیزائننگ ہے اس کا جو نیک ہے وہ رونڈ وی میں ہے اس کے بازو جو ہیں وہ اس کے ساتھ کپڑے کا بارڈر ہی ہے اس کے اوپر کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے جیسے پہلے ہوتی تھی وہ انارکلی والی فراکس سیم ویسا ہی یہ سٹائل ہے آپ کو بہت خوبصورت لگے گی یہ ہے فراک کی فل لپ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت فراک ہے یہ اس کے بعد جو نیکس ڈریس ہے وہ ہے گرین کلر کا خدر کا سوٹ ہے اس کے جو نیک ہے وہ وی شیپ میں بین شیپ میں ہے اس کے اوپر ایک پٹی لگائی گی ہے بین جو ہے وہ اور گلے کو وی شیپ دی گئی ہے اس کے بازوں کے آکے جو کپڑے کی فرل استعمال کی گئی ہے اسی کپڑے کی فرل بنا کے وہ لگائی گی ہے اور اس کے اوپر تین پلیٹس ڈالی گئی ہیں باریک سی اس میں مستر کلر کا پرینٹ ہے اس لئے پھر اس کے اوپر جو لیس لگی ہے وہ بھی مستر کلر کی ہی استعمال کی ہے فرنٹ بیک چاکس اور دامن پہ کیپریز کے جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ اس لئے شیئر نہیں کی کہ وہ بلکل پلین ہے اس لئے پھر میں نے صرف شرس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اب دیکھ سکتے ہیں بہت ایڈیسنٹ لپ میں ہے اس چھرٹ کی بھی بہت خوبصورت لگ رہے زیادہ کوئی ڈیزائننگ اس پہ نہیں ہے پہلے دو شرس کی نسبت اس پہ کم ڈیزائننگ ہے اس کے بعد جو میں آپ کو نیکس ڈریس دکھا رہی ہوں وہ بھی بہت خوبصورت ہے لائٹ ویٹ خدر میں ہے کلر بہت خوبصورت ہے لیسز کا استعمال بہت خوبصورت کیا گیا ہے دیزائننگ بہت خوبصورت کی گئی ہے اس کے اوپر اس کے جو نیک ہے وہ بورٹ شیف میں ہے اور اس کے سامنے یہ پٹیس ہی لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ ایک چوڑی لیس لگی ہوئی ہے پینل میں اور اس کے بعد ایک باری ایک لیس بھی زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ شرس پہ ون لیس ہوتی ہے پینل میں لیکن اس میں ڈبل پینل میں جو ہے وہ لیس استعمال کی گئی ہے پھر اس کو جوائن کرنے کے لیے نیچے بھی ایک لیس ہے تینوں کی ڈیزائن جو ہے وہ مختلف ہیں بعضوں پہ کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے شرٹ کے فرنٹ پہ بہت خوبصورت ڈیزائننگ ہے اس کی کیپری بھی بہت سٹائلش بنائی گئی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائننگ والی کیپری تھی تو میں نے سوچا پھر آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں کیپری کے جو پانچے ہیں ان پہ لوس لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو ہیں وہ موٹے پلیٹس ڈالے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے شرٹ کی فل لک بہت ہی خوبصورت سٹائل ہے اس کا بھی اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھ سے ویڈیو جو ہے وہ میں تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی نیکس کوشش کروں گی کہ جلدی جلدی ویڈیو لائک کروں لیکن بچوں کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ جو ہے وہ ایڈیٹنگ اس کی اور آپ جو لوگ بھی لاغنگ کرتے ہیں انہیں تو پتا ہوگا کہ بہت مشکل کام ہے یہ تو چلیں جی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ